یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تُو نے بخشا ہے زوکی گدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرا و دریہ سمٹ کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی درگاہ مٹکہ پیر ڈلی کے مشہور درگاہ ہے یہاں ہر طرف مٹکے بکھرے نظر آتے ہیں پیڑوں پر لٹکے ہوئے مٹکے بہت خوشنما منظر پیش کرتے ہیں درگاہ پر آنے والے ظاہرین یہاں دودھ چینی اور چنے نیاز کے طور پر پیش کرتے ہیں بعد میں خالی مٹکے پیڑوں پر لٹکا دیے جاتے ہیں یہ سب عقیدت کا ایک الگ ہی رنگ ہے مزار پر آنے والے مختلف مذاہب اور الگ الگ رنگ و نسل سے تعلق رکھتے ہیں مگر باوجود اس کے ایک رسم کے طور پر یہاں لوگ مٹکے پیش کرتے ہیں درگاہ پر قومی اکجہتی اور بھائی چارے کی بہت خوبصورت مثالیں دیکھنے کو ملتی ہیں یہاں کسی بھی مذہب کے آنے والوں پر کوئی پابندی نہیں مٹکہ پیر کے نام سے مشہور بزرگ کا اصل نام شیخ ابو بکر توسی حیدری قلندری ہے ان کا آبائی وطن ایران کا شہر توس ہے یہ شہر ایران میں اہل علم کے مرکز کے طور پر جانا جاتا تھا یہیں سے ہجرت کر کے شیخ ابو بکر توسی دلی تشریف لائے اندازہ ہے کہ بارس سو ستاون عیسوی کے آس پاس شیخ کی یہاں آمد ہوئی یہ سلطان غیاس الدین بلبن کا دور تھا شیخ کا تعلق قلندری سلسلے سے تھا اور یہاں وہ بھائی چارہ محبت اور امن کا پیغام لے کر آئے تھے ان پر اکثر جذب کی کیفیت تاری رہتی تھی اور جمنا کے کنارے گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے تب جمنا ندی یہیں سے بہا کرتی تھی یہ مزار بھی جمنا کی لائی ہوئی مٹی پر بنا ہے یہ جگہ شیخ کی عبادت کے لیے مخصوص تھی اور آپ دنیا کے ہنگامے سے الگ ہو کر یہاں یکسوئی سے عبادت میں مشغول رہتے تھے عوامی روایتوں کے مطابق شیخ اہد بلبن میں ایک اتفاقی واقعے کے بعد لوگوں کی نظر میں آئے واقعہ یوں ہوا کہ ایک شخص جمنا جندی میں خودکشی کرنے کے لیے چھلانگ لگا رہا تھا کہ آپ نے اسے ایسا کرنے سے روک دیا اور اس سے وجہ پوچھی وہ بولا کہ میں سخت بیمار ہوں اور میری بیماری کا کوئی علاج نہیں اس بیماری سے تنگ آ کر میں خودکشی کرنے آیا ہوں شیخ نے اسے ایسا کرنے سے منع کیا اور اسے تسلی دیتے ہوئے کہا کہ اللہ پر بھروسہ رکھو میں اس سے دعا کرتا ہوں امید ہے کہ وہ دعا قبول فرمائے اور تمہاری بیماری ٹھیک ہو جائے اس کے بعد آپ نے اللہ سے دعا کی اور اس کی بیماری درست ہو گئی اس واقعے کی شہرت دلی میں ہوئی تو لوگ بڑی تعداد میں آپ کے پاس دعا کرانے آنے لگے آپ سب کے لیے دعا کرتے اور ان کی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں آپ کے پاس آنے والوں میں ہر مذہب کے لوگ ہوتے تھے یہاں کبھی کسی کو آنے سے نہیں روکا جاتا تھا اور آج بھی یہ سلسلہ جاری ہے اصل میں صوفیوں کا پیغام ہی محبت کا پیغام ہے انسانیت کا پیغام ہے وہ تمام انسانوں کو ایک اللہ کی مخلوق سمجھتے ہیں اور ان کے بیچ کوئی فرق نہیں کرتے وہ مذہب کا فرق کیے بغیر ہر آدمی کے کام آنے کو ہی انسانیت کا مذہب قرار دیتے ہیں شیخ ابو بکر توسی کا بھی یہی طریقہ تھا کہا جاتا ہے کہ جب آپ کی شہرت سلطان غیاس الدین بلبن تک پہنچی تو اس نے امتحان کے ارادے سے آپ کے پاس کچھ لوہے کی گولیاں اور مٹی کے ڈھیلے بھیجے یہ سامان خان پوش سے چھپا کر بھیجا گیا شیخ کی نگاہوں نے خان پوش کے اندر رکھے مٹی کے ڈھیلوں اور چھنے کی گولیوں کو پہچان لیا اور آپ نے دعا فرمائی اللہ نے آپ کی دعا قبول کی اور لوہے کے چھنے اصلی چھنوں میں تبدیل ہو گئے نیز مٹی گڑ میں بدل گئی شیخ نے دودھ میں ڈال کر اپنے مریدوں کو یہ گڑ اور چھنے کھلائے اس واقعے کے بعد سے آپ کی عقیدت مند آپ کی خدمت میں گڑ چھنے اور دودھ ایک مٹکے میں لے کر آنے لگے یہ روایت آج بھی جاری ہے البتہ گڑ کی جگہ چینی لے کر آتے ہیں اس درگاہ کی تعمیر آج سے لگ بگ 778 سال قبل ہوئی تھی مگر وقت اور حالات کے تحت اس کی تعمیر جدید بھی ہوتی رہی لیکن اس درگاہ کی اصل خوبی اس کا روحانی ماحول ہے یہاں آنے والے قلبی سکون کا احساس کرتے ہیں جس کی انہیں تلاش رہتی ہے منہ – انہ weaponsTalk nice – انہیں ہٹی ر encaی جنگان ہو ¡ Kaiף! روح مرم بگن مرم منہ مرم منہ منہ سکون کا föہ